الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم آمان صاحب آپ سلسلہ نقشبندیہ و ایسیہ کے شیخ ہیں مدرجم قرآن ہیں مفقر قرآن ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں بہت سے حوال ہیں آپ کے تعارف کے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سب سے پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں محبت کیا ہے یہ کی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے محبت کیا ہے یہ بہت عجیب موضوع آپ نے شہر دیا اور یہ ایسا لفظ ہے جس پر بے شمار بحث کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی ڈیفینیشن کسی نے متین کر دی ہو تو صحیح محبت ہو کیسے جاتی ہے قرآن کریم فرماتا ہے اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ محبوب رکھتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں ہر عمل کا ایک فطری رد عمل ہوتا ہے بے شک بے شک ہر ایک ایک ری ایک کو چاہتا ہے تو جب اللہ کی طرف سے انہیں محبت آتی ہے تو جواباً یقیناً لازمًا وہ محبت کرتے ہیں صحیح جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں انہیں پھر معبوب کی ہر عدا بھی پیاری لگتی ہے اس کی ہر چیز بھی پیاری لگتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حقیقتاً پھر اس کی مخلوق سے بھی محبت وہی کرتے ہیں بالکل صحیح یہ وہ محبت ہوتی ہے جو ہو جاتی ہے صحیح یہ غیر اختیاری ہوتی ہے اور یہ اللہ کریم کی عطا کا ایک فطری رد عمل جو انسان میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے وہ ہوتا ہے اب اس کے تاوے بہت سی محبت ہیں جیسے والدین ہم سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں والدین پیارے لگتے ہیں یہ اولاد کا رد عمل ہے بلکل چیز پھر جا کر بڑے الٹے نتائج بھی نکلتے ہیں والدین کو اولاد تھکے بھی مارتی ہے پتہ ہے کیوں وہ محبت تو کرتے ہیں لیکن ظاہر محبت ہوتی ہے دشمنی بھی کرتے ہیں بچے کے ساتھ بظاہر محبت ہے اسے کھلا حرام رہے ہیں اللہ اکبر آپ کسی کو پیار میں زہر کھلاتے ہیں تو یہ کون سا پیار ہے زہر تو اپنا اثر دے گا اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر دشمن بن جاتا ہے اللہ اکبر بلکل صحیح دوسرا پہلو محبت کا کی جاتی ہے وہ بھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرو جگہ جگہ قرآن کریم میں آتے ہیں اس نے تمہیں پیدا کیا تمہارے لئے کائنات سجائی سورج چاند ستارے زمین آسمان خلق لکم ما فل ارد جمیہ کائنات کا دسترخان تمہارے لئے بشادیہ جب احسانات پہ بندہ غور کرتا ہے تو اسے محبت وہ کرتاں چاہتا ہے صحیح بلکل صحیح یہ وہ محبت ہے جو عطایات پہ احسانات پہ کرم پہ غور و فکر کر کے پھر کی جاتی ہے بلکل ٹھیک اس کی کیفیات اپنی ہیں جو ہو جاتی ہے اس کی کیفیات اپنی ہیں جو ہو جاتی ہے وہ اور شہ ہے جو کی جاتی ہے وہ اور شہ ہے جو کی جاتی ہے اس کی بنیاد ہمارے اختیار پہ ہوتی ہے ہمارے فیصلوں پہ ہوتی ہے جو ہو جاتی ہے اس میں ہمارے فیصلوں کو دخل نہیں آتا وہ اضطراراً بے خودی میں غیر اختیاریت پر ہو جاتی ہے صحیح بہت سی چیزوں کو ہم نے محبت کا نام دے رکھا ہے وہ محبت نہیں ہوتی وہ ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں صحیح مجھے اس مکان سے بڑی محبت ہے میں نے بڑے پیار سے بنایا ہے پھر بیچ کر دیا کسی کوئی اور ضرورت آگی بیچ دی اب وہ ضرورت زیادہ محبوب ہوگی بلکل ٹھیک اس بندے سے بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے پھر اس سے دشمنی بھی ہوگی تو یہ ضرورتوں کی ہم نے ضرورتوں کو محبتوں کا نام دے رکھا بلکل صحیح حتیٰ کہ بعض اوقات والدین اور اولاد میں رشتے ضرورتوں کے آ جاتے ہیں محبتوں کے نہیں ہوتے ہیں بڑی بٹی کو بڑا پڑھایا جی باہر کے ملکوں میں پڑھایا اب یہ کما کر مجھے پیسے نہیں دیتا تو محبت ختم ہوگی تو وہ پھر محبت تو نہیں تھی نا بلکل صحیح وہ تو ایک ضرورت تھی بلکل ٹھیک تھا تو ہم نے اپنی غلط فہمی میں بہت سی ضرورتوں کو محبتوں کا نام دے رکھا ہے مرد اور عورت محبت ہو جاتی ہے یہ محبت نہیں ہے جن سے مخالف کی فطری ضرورت ہوتی ہے صحیح بلکل صحیح بلکل ٹھیک بات ضرورت کی تکمیل ہوتی رہی محبت ہے سمجھے نہیں یار اس سے زیادہ اچھی ہے محبت ختم بلکل صحیح دوسرے دن جی بھر گیا یہ محبت نہیں ہوتی تو جہاں محبت ہوتی ہے پھر وہ ختم نہیں ہوتی پھر وہ ٹوٹتی نہیں پھر اس میں خرابی نہیں آتی پھر وہ جگڑے نہیں پڑتے پھر وہ سارا کچھ مرداشت ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ بڑا اچھا ایک شعر کسی نے کہا تھا ایک عرب شاعر کا مصرہ ہے فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُتِيُّ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا غلام ہو جائے سبحان اللہ یعنی خود بھلے بھرے نیکی بدی کا فیصلہ نہیں کرتا جو وہ کہتا ہے وہ کرتا جائے کرتا ہے یہ محبت کی نشان ہے بے شک اور ہمارے اردو کے شعرات میں کسی نے یہ کہا تھا کہ محبت کیا ہے تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جائے بلکل صحیح تو محبت ایک جذبہ ہے جو بندے کی افتیارات حلب کر کے محبوب کے قدموں میں ڈال دی بلکل صحیح سب سے عالی محبت ہے بندے کی اللہ کے رسول کے ساتھ اہلاللہ کے ساتھ محبتیں ان محبتوں کے تابع ہیں ان کا حصہ ہیں ان کا پرتاؤں ہیں اکس ہیں جز ہیں بے شک بے شک ہم جھوٹ بولتے ہیں بلکل ٹھیک پھر وہ محبت محبت نہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں محبت کرنے والا معبوب کی پسند سے جیتا ملتا ہے بلکل صحیح اللہ سے ہمیں محبت ہے لیکن سارا دن شکوہ بھی اللہ ہی کا کرتے ہیں یہ کام نہیں ہوا وہ نہیں ہوا یعنی ایک طرف ہم اللہ کو مالک مانتے ہیں دوسری طرف ہم اپنے مشورے دے رہے ہیں بے شک میں آپ کا آپ کے دانشوروں کے تبصر ٹی وی پہ سنتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ سارے اکل مند ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں سارے بے وکوف حکومت کر رہے ہیں جہاں ایسی لگتا ہے بلکل ایسی لگتا ہے بلکل ایسی اور وہ چاند لوگ حکومت کو ڈبو بھی رہے ہوتے ہیں حکومت کا بیٹھا بھی گھرے کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کو برباد بھی گھر رہے ہوتے ہیں وہ سارے کچھ لے کر یہاں سارے کچھ چل رہے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے اور یہ توقبنیاں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی یہ ہر آدمی کا ایک انداز ایک فکر ہے جسے وہ فائنل بیٹھا ہے بلکل صحیح محبت دراصل وہ آپ محبت کو زندگی کہہ لیں بلکل ٹھیک اور اس میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی محبت میں لوگوں سے محبت کرنا نہیں بھی دیکھیں آپ اگر میرے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو یہ کونسی محبت ہے کہ آپ کہیں جی آپ سے تو میری بڑی محبت ہے یا آپ کے بیٹوں کو میں نہیں دیکھنا چاہتا ہاں یہ تو محبت نہ ہو آپ سے مجھے بڑی محبت ہے لیکن آپ کا یہ دفتر میں ڈھا دوں گا یہ آپ کی گاڑی میں جلا دوں گا یہ کونسی محبت ہے سبحان اللہ جب محبت ہوتی ہے تو معبوب کی ہر چیز ہر ادا معبوب ہو جاتی ہے بے شک وہ ایک فارسی شاعر نے کہا تھا کہ پائے سک بوسید مجنو خلق گفتہ اینچے بہت کہ مجنو نے کتے کے پہنچوں انگلی ہے تو لوگوں نے کہا کیا کرتے ہو پاگل ہو گئے ہو اس نے کہا ہی سک گاہے گاہے کوئے لیلا رفتر سبحان اللہ اس کی یہ اندہائیں اللہ اکبر تو اسی کو تھوڑا سا انسان اگر سمجھ لے سبحان اللہ محبوب کی ہر اداع محبوب ہو جاتی ہے ہر چیز پیاری لگنے لگتی ہے لوگ کہتے ہیں تیرے محبوب نے غلطی کی وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بڑا خود صورت کان کیا میں شک لوگ کہتے ہیں اس کا جی آج تیرے محبوب کا وہ جو تھا وہ پنجابی شاعر کہتا ہے کہ وہ کسی نے مجنو سے کہا تھا کہ میاں مجنو تیرے لیلا رنگ دیکھا لی اس نے کہا نہیں میاں تیری اکھ نہیں بہتا ہے کہ تُو اسے میری آنکھ سے دیکھ تو وہ محبوب کی جو اللہ کے بندے ہیں انہیں اللہ کی مخلوق بھی کیا لیے اچھا مجھے ایک بریک پہ جانا ہے لیکن بریک پہ جانے سے بہل یہ فرما دیجئے گا کہ دونوں محبتوں میں سے ایک ہو جاتی ہے اور ایک کی جاتی ہے اس میں سے افضل کون سی ہے جو ہو جاتی ہے جو ہو جاتی ہے سبحان اللہ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے حضرت جی باپس آتے ہیں تو پھر سوالات ہیں کچھ یہ شامل کرتے ہیں ناظرین محترم اگر آپ بھی اس سوال کے ذریعے اس پرگرام میں شامل ہونا چاہئے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیں جیے 0334 955 021 اس نمبر پہ آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اپنا سوال اسی طرح سے اگر ہمیں ایم ایل کے ذریعے آپ اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو almushar.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے question کے option میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ searching دی ہوئی ہے اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے search کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کس ایپیسوڈ میں ہے اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں index wise آپ نام سے بھی اس کو search کر سکتے ہیں شہر کے نام سے اس کو search کر سکتے ہیں موضوع کے اعتبار سے search کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کی حوالے سے اردو انگلیش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے اور حضرت جی کی بیانیاں تفاصیل جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل پر حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا پریام میں ایک بار پھر خوش شامدید ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ ہوں موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم حوان صاحب حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں وقعات سے ہیں فیصلہ بات سے یہ کہتے ہیں کسی انسان کی زندگی میں پیر و مرشد کا ہونا لازمی ہے اور کیا ہر کوئی پیر بن سکتا ہے اور پیر کی نشانی کیا ہوتی ہے جسے پیر مانا جائے یہ سوال تو بڑا پرانا ہو چکا اور بڑی دفعہ ریپیٹ ہو چکا لیکن مختصر ہیں اس پہ تھوڑا سا بھئی ہر بندے کو رہنمائی کیلئے راستہ چلنے کیلئے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے دین پر عمل کرنے کیلئے کوئی ایسا بندہ چاہیے جو رہنمائی کرے یا بندے میں خود صلاحیت ہو تو وہ اپنا راہ بھی ڈھونڈے دوسروں کی رہنمائی کرے تو ظاہر ہے ہر بندے میں تو یہ صلاحیت نہیں ہوتی تو کوئی بندہ تو چاہیے جس پر آپ کو اعتماد ہو جو خود نیک ہو باعمل ہو اور جانتا بھی ہو عالم بھی ہو باعمل بھی ہو تو وہ چاہیے بلکل چک اور نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس سے آپ کو نیکی نصیب ہو اصلاح ہو بہتری ہو بے شک اور یہ سمجھنا کہ پیر میری دنیا حاجات پوری کرے گا یہ تو وہ تو سب کی اللہ کرتا ہے وہ کافروں کی ناشکروں کی ظالموں کی کر رہا ہے تو آپ کی کیوں نہیں کرے گا وہ پیروں کا کام نہیں ہے پیر ہوتے ہیں ہدایت پانے کے لیے رہنمائی حاصل کرنے بلکل صحیح تو بیسے پچھلے سوالوں میں تلاش کر لیں مفصل جواب اس میں بڑا ڈیٹیل سے اگر آپ المرسی ڈاٹ ٹی وی پہ اس موضوع کو سرچ کریں گے تو بڑی ڈیٹیل سے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں انہی کا دوسرا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ آج کے حالات کے مطابق حضرت جی جیسے لوگوں کی بہت اشت ضرورت ہے لیکن یہ ایک طرف بیٹھے ہیں یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سیاست میں کیوں کردار اپنا ادا نہیں کرتے ایک سائیڈ پہ ہو کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں بچے گزارش یہ ہے کہ بہت سے دینی لوگ بھی اور دینی جماعتیں بھی سیاست میں موجود ہیں اور کام کر رہی ہیں الحمدللہ اور ان کا خیال ہے کہ ہم اس نظام میں شامل ہو کر اس کی عصرہ کریں گے اسے بدلیں گے لیکن جو میرے جیسے لوگ ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ جب آپ کسی نظام کا حصہ بن جاتے ہیں تو اس کے بدلنے کی باتیں فضول ہیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اگر آپ کو بدلنا ہے تو آپ اس نظام کے مقابلے میں کھڑے ہو کر بدلیں گے اور یہ طریق سنت ہے اہل مکہ نے بڑا زور لگایا نبی کریم سلم سے کہ آپ عبادت اپنے طور پر کریں اپنے رب کو مانیں لیکن جو ازامارہ ہم معاشرتی نظام سو ساٹی کا ہے اس میں مخل نہ ہوں آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں کوئی خرابی ہے تو اس کی اصلاح کریں ہم نے فرمایا نہیں ہم اپنا نظام جائیں بلکل صحیح تو ہم الگ تو نہیں ہیں ہم آپ کے اندر بیٹھے ہیں اور پوری دنیا پہ ہم نے بھی اپنا ایک ہنگامہ پا پا کر رکھا اب یہ اور بات ہے کہ ہماری بات کتنے لوگ سنتے ہیں ہم اس نظام کو باہر کھڑے ہو کر گرانا چاہتے ہیں صحیح اللہ ان کی کوشش بھی قبول کرے جو اس مکان کے اندر ہیں اور کہتے ہیں گرا دیں گے ہمیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خود اندر ہیں گرائیں گے گرائیں گے کیسے اور اس کے نیچے خود تھوڑی دبیں گے یہ تھوڑا سا مسئل ہے آپ کی سمجھ میں آیا تو ہمیں سمجھا دیجئے تو ویسا کر لیں گے بلکل ٹھیک ہے رضوان ہے فیصلہ بات سے رضوان صاحب آپ کا بھی جو سوال ہے بینک کی جاب جائز ہے یا نہیں المرشا.tv کے ویب سائٹ پہ جا کے آپ اس موضوع کو سرچ کریں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا محمد عطیق ہے کراچی سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے زمین کی مٹی سے بنایا بعد میں کیا ہر انسان کو پیدا کرنے کے لیے مٹی کا کوئی کردار ہے یا صرف ایک بار کا عمل تھا اور بعد میں مرد اور عورت کے ملاب سے افضائشن احسل ہوتی ہے میرے بچے مرد اور عورت ساری عمر مٹی کھاتے ہیں ہر بندے کے سل مٹی سے آتی ہیں مٹی سے کیلہ بنتا ہے مٹی سے ہام بنتا ہے مٹی سے ہمگور بنتا ہے مٹی سے غلہ بنتا ہے مٹی سے دانہ بنتا ہے مٹی سے جانور بنتا ہے ہر چیز مٹی کھا رہی ہے مٹی کو اللہ مختلف روپ دیتے ہیں غذا کا دوا کا اسی غذا کا مادہ بنتا ہے اسی مادے میں سیل بنتے ہیں انہی سیلوں سے انسان بنتا ہے پھر وہ مٹی پھانکتا رہتا ہے اسی مٹی میں اس کے باڈی سیل ہوتے ہیں وجود بنتا رہتا ہے صحیح سارا مٹی کا پروسس ہے اول آخر مٹی مٹی ہے پھر مٹی میں جا سوتا ہے پھر مٹی میں جا سوتا ہے ہم نے اس میں سے تمہیں پیدا کیا ہے اس میں لوٹائیں گے پھر اسی سے کھڑا کر دیں سبحان اللہ سارا مٹی کا پروسس ہے سادیہ عزیز ہے اپنا بات سے حضرت جی گھر میں ضرورتوں کے تحت جوان ڈرائیور یا جوان لڑکی گھر کے کام کچھ کے لیے رکھنا شرعی اعتبار سے کیسا ہے بچے شرعی اعتبار سے جوان بولے کی قید نہیں قید کردار کی ہے ٹھیک ہے بولہ بھی بے کردار ہو سکتا ہے جوان بھی با کردار ہو سکتا ہے بات کردار کی ہے بندہ دیانتدار ہو امین ہو حقوق اللہ ادا کرتا ہو تو پھر اس سے اللہ بندے کے حقوق کی بھی امید رکھی جا سکتا ہے جو اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا اسے آپ ایماندار نیک سمجھ کر کیسا رکھ لیتے ہیں بلکل ٹھیک بہت ہے عزر حسین ملتان سے یہ سوال بھی کئی دفعہ آ چکا ہے لیکن تھوڑا مختصر سا جواب اس کا دے دیجئے گا کیا انسان پر جن بھوت کا سایہ ہوتے ہیں اگر ہاں تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ہوتا ہے بچے لیکن اگر بندہ اپنا پانچ وقت نماز پڑے باہوضو رہے تلاوت کرے اللہ اللہ کرے تو یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بچ سکتا ہے اگر خدا نہ ساس تک ہو تو موقع ذتین پڑھ کر دم کرے ٹھیک ہو جاتا ہے خود ہی پڑھ کر دم کرے آخری دو سورت ہیں گیارہ مرتبہ پڑھ کر اب اللہ خضرور شیح پڑھ کر پھونک مار لے ٹھیک ہو جائے صحیح لیکن حلال کھائے اور فرائض ادا کرے صحیح اگر کوئی ان کا دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی بیعت کر کے توڑ دے تو کیا اس کو گناہ ہوتا ہے قرآن کریم نے فرمایا جو بیعت توڑتے ہیں وہ اپنے آپ کو توڑ وہ گویا خود کو انہوں نے توڑ لیا لیکن پہلے بات یہ ہے کہ بیعت بھی تو ہو ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ہر بات ہر بیعت بیعت نہیں ہوتی جس سے آپ بیعت کر رہے ہیں اس میں بیعت لینے کی اہلیت ہو جس نیت سے آپ کر رہے ہیں وہ نیت بیعت کی ہو تو پھر توڑنا گویا آپ نے آپ کو توڑ دینا ہے اپنے آپ کو مار دینا ہے تباہ کر لینا ہے تو بیعت بیعت ہی نہ ہو یہ رسمی بیعتیں ہیں آپ بیعت کرتے ہیں کہ پیر صاحب میری مشکلیں دور کریں گے پیر صاحب بیعت کرتے ہیں کہ میری مشکل تو دور ہوگی کوئی شرین ہی یہ دے گا اس کی ہوگی یا نہیں ہوگی بلکل پیر صاحب کی تو دور ہو جاتی ہے وہ بیعتیں بیعت ہی کوئی نہیں بیعت ہو تو وہ توڑنا ایسے ایج خود کچھ ہی جیسے کر دیں صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح پھر عزر حسین کا ایک اور سوال ہے جی یہ کہتے ہیں کہ اکثر اسلامی کتابوں پر کچھ وظائف لکھے ہوتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں وہ وظائف کرنے کے لیے اپنے مرشد کی اجازت لینا ضروری ہوتا ہے وہ قرآنی آیات بھی ہوتی ہیں اور کچھ اور وظائف بھی ہوتے ہیں تو قرآنی آیات کے لیے کسی مرشد سے اجازت لینا ضروری ہے نہیں بلکل ٹھیک وظائف آخرت کے لیے ہیں برقات کے لیے ہیں سبحان اللہ اگر آپ اپنی آخرت کے کام سے فارغ ہو چکے ہیں تو پھر وظائف دنیا کے لیے پڑھیں اللہ اکبر قرآن آخرت کے لیے زندگی گزارنے کا ایک نصاب ہے اسے آپ نے وظیفے بنا کر دوسری طرف لگا دیا یہ زندگی کا نصاب ہے اس کے مطابق زندگی وسر کرنی ہے سب سے بڑا وظیفہ آپ کی زندگی ہے اسے قرآن کے مطابق ڈھال لیں اور کسی وظیفے کی کیا ضرورت ہے تو میں تو بھائی میرے بچے عملی انسان ہوں پریکٹیکل آدمی ہوں تو میں تو قرآن پر عمل کرنا سب سے بڑا وظیفہ سمجھتا ہوں جتنا ممکن جتنا اللہ تعفیق دیتا ہے اس پر عمل کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے سبحان اللہ بے شک بے شک حضر جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آکے کچھ اور سوال اس میں شامل کریں کہ ناظرین نے محترم اگر آپ بھی اس پرگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیچے 0333-4955-021 اور اسی طرح سے اگر ہمیں ایمیل کرنا چاہیں اپنا سوال تو المشر.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے question کے option میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ searching دی ہوئی ہے اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے search کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس اپیسوڈ میں ہے اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں index wise آپ نام سے بھی اس کو search کر سکتے ہیں شہر کے نام سے اس کو search کر سکتے ہیں موضوع کے اعتبار سے search کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلیش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے اور حضرت جی کی بیانیاں تفاصیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پرگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ایک مختصر کورشل پر ایک حاضر ہوتا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا پریامی ایک بار کرخوشی آمدین ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رانوایی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہتی محترم جناب حضرت امیر محمد کرم امان سم حضرت جی اگرہ سوال شامل کرتے ہیں عبدالوحاب ہیں کوئٹہ سے ان کا کہنا یہ ہے کہ جبکہ اسلام واقعتاً ایک مکمل ذابطہ حیات ہے تو پھر یہ جو مملکت کا نظام چلانا ہے اس کا کوئی نظام کیا اس ذابطہ حیات میں موجود نہیں ہے یا اگر ہم دوسرا نظام چلا رہے ہیں تو ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں آپ ظلم کر رہے ہیں ہم جی گناہ نہیں کر رہے ہیں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں اس کا نظام صرف کوئی اس میں موجود نہیں اس کا نظام صدی و نافذ رہا ہے سبحان اللہ اس کا سارا نظام حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تھیوری نی دی عملا نافذ کر کے دیا اور صدی و مسلمان ریاستوں میں نافذ رہا آپ کے انگریز کے آنے سے پہلے برے صغیر میں نافذ رہا آج بھی جو اورنگ زیب علمگیر کا نظام سلطنت تھا آج کے علماء اس پہ فتوے دیتے ہیں فتاو علمگیری اسے کہتے ہیں وہ کیا ہے فتاو علمگیری برے صغیر کا نظام سلطنت تھا جو فیصل عدالتوں میں ہوتے تھے آج بھی اس پہ فتوے چلتے ہیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ کبھی اس میں ہے کہ نہیں بلکل صحیح تھوڑا سا اس موضوع پہ متعلق کریں پھر پتا چل جائے گا اور اگر آج بھی اس طرف لوٹ جائیں لوٹ جائیں تو آج بھی دنیا کی حکمرانی ہماری ہے لیکن ہم لوٹیں بھی تو ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ بھی دین کے ساتھ بلکل صحیح سعیدہ ہیں نوشہرہ سے یہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ بی بی سے جھوٹ بولنا جائز ہے کیا یہ درست ہے بچے جھوٹ کسی سے بھی بولنا جائز نہیں ہے بعض مواقع پر کوئی ایسی بات کہہ دینا جو جھوٹ نو جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں کسی کا نقصان ہو رہا ہے اسے غلط اطلاع دی گئی ہے تو دو بھائی لڑ رہے ہیں تو ایک بھائی نے کسی کو اس کے بارے اچھا نہیں کہا لیکن اس کے دوسرے بھائی سے ملتا ہے تو کہتا ہے تیرہ بھائی یار مجھے ملا بڑی تعریف کر رہا تھا تو اس نے تعریف کی تو نہیں ہے لیکن شاید اس جملے سے ان کی صلح ہو جائے بے شک اور اس جملے سے کسی کا نقصان بھی نہیں ہو رہا کسی کو غلط اطلاع دے کر اس سے کوئی ناجائر فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا تو یہ جھوٹ نہیں ہے ایک درچہ بظاہر جھوٹ ہی لگتا ہے صحیح تو اس طرح کی کوئی بات مسلط کے انداز میں گھر میں بھی کر دی جائے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو یا خرابی نہ ہو تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا بلکل ٹھیک تو جہاں جھوٹ ہے مطلب ہے کوئی بات چھپا کر اس کا دوسرا پہلوبت آنا اور اس سے مختلف نتائجہ کرنا وہ تو کہیں بھی جائے جائے بلکل صحیح بلکل صحیح آگے ایک اور سوال ہے انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا یہ کہتے ہیں کہ روزانہ استعمال کی چیزیں اگر گم ہونا شروع ہو جائیں اکثر گم ہونا شروع ہو جائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا سبق دیتے ہیں اس میں ذرا روشنی نہ لیے گا سبق تو بچے اللہ تعالیٰ تو قدم قدم پہ دیتے ہیں ہر بات پہ دیتے ہیں چیزیں گم نہیں ہوتیں باتیں بھول جاتی ہیں نام بھول جاتے ہیں کام بھول جاتے ہیں بندے کو اپنی حیثیت یاد آنے لگتی ہے کہ میں ہوں کیا اور مجھے کتنے شہرے کی ضرورت ہے تو سبق تو قدم قدم پہ ہے اب بندہ خود سیکھے تو ملکل صحیح ملکل صحیح ندیم عباس راجنپور سے میری بیوی کو پسلے دو سال سے فالج ہے ڈاکٹر حکیم پیر ہر جگہ لے گیا ہوں میں بہت غریب آدمی ہوں کرز میں ڈوب گیا ہوں آپ سے عرض ہے کہ دعا کریں اور کوئی رانمائی بھی فرما دیجئے بچے اللہ پاک صحت دے ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کریم مربانی فرمائے ہو سکے تو تعویز لے جو اللہ کرے اللہ صحت دے دے ہم تو یہی کر سکتے ہیں ملکل صحیح محمد جعوید ان کا سوال ہے کہ اسلام میں کس حد تک دولت کمائی جا سکتی ہے جتنی اللہ دے اسلام میں دولت کی حد نہیں ہے کمانے کے طریقے جو ہیں وہ مقرر ٹھیک ہے اخراجات کے طریقے اسلام صرف کمانے پہ نہیں ہے اسلام خرج پر بھی پابنیاں رکھتا ہے بلکل ٹھیک دنیا کے معاشی نظام کمانے اور اس کے بعد حکومت کا ٹیکس دینے کے بعد آپ کو آزاد کر دیتے ہیں کہ آپ خواہ رکھ کر آگ لگا دیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا صحیح کمانے کے اسلوب بتاتے ہیں کہ اس میں کسی کا حق نہ مارا جائے ہر طرح سے جائز طریقے سے کمائی جائے کہیں کسی غلط جگہ خرچ بھی نہ کی گیا بلکل ٹھیک اس میں جو اللہ کا حصہ ہے فرض جو ہے زکاة وہ لازمی دی جائے اس کے بعد صدقات نفلی ہیں آپ ضرور دیں نہ دیں وہ آپ کی ثوابی دیتے ہیں جتنی اللہ دیتا ہے کمائیں کوئی پابندی کوئی حرج نہیں جائز طریقے سے حلال طریقے سے کمائیں جائز امور پر خرچ کریں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے عزیز احمد ہے اپنا بات سے یہ کہتے ہیں کہ والد کی وفات کے بعد والدہ کو وراست کی تقسیم کا کیا معاملہ کرنا چاہیے جبکہ تمام تمام اولاد بالک ہو جائے اور شادی شدہ بھی ہو اور وراست میں چھوڑے ہوئے مال پر زکاة کا کیا حکم ہے اگر وہ مال ابھی تک تقسیم نہ ہوا ہو بچے والدہ کو اس میں کوئی کردار نہیں ہے والدہ کا اٹھمہ حصہ ہوتا ہے وہ اپنا حصہ لے سکتی ہے باقی سب کی حصہ مقرر ہیں بھائیوں کا دو گناہ حصہ ہوتا ہے بہنوں کا عادہ ہوتا ہے وہ حصہ مقرر ہیں اور یہ الحمدللہ چلو یہ قانون وراست تو کم از کم ہمارا پچھلے کئی برسوں سے اسلامی کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے وہ عدالت میں بھی جائیں تو اس کے مطابق تقسیم ہو جاتا ہے قانون وراست اسلامی ہے ہمارا الحمدللہ کچھ تو ہے بلکل صحیح وہ اپنے حصے کے اس میں والدہ کا کچھ والدہ کو اس میں اپنا جو حصہ وہی لے سکتی ہے باقی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں وہ تقسیم ہو جاتا ہے تو اگر تقسیم سے پہلے ہے تو اس پر سارے پر زکاة اسے کٹھے سے دینی ہے تقسیم ہو جائے تو اپنے اپنے حصے کیا ریکنے دینی ہے اچھا یہ نہیں کہا ایک دوسرا سوال ہے کہ اگر کسی کی چار بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے تو وہ باپ اپنی زمین صرف ایک بیٹی کو دے سکتا ہے اور باقی تینوں کو نہیں یا اس کو ڈسٹیبیوٹ برابر کرنا چاہیے باپ کی ملکیت ہے اب وہ تینوں کو دیتا ہے ایک کو دیتا ہے سب کو دیتا ہے مناسب یہ ہے کہ وہ سب کو ان کا حصہ دے لیکن وہ اپنی مرضی سے دے سکتا ہے جس کو چاہیں خصوصا یہ ہے کہ جو باپ نے وراست میں لی ہے اس میں تصرف نہ کرے اچھی بات ہے جس طرح وراست سے لی ہے اس طرح وراست میں جانے دیں جادات دو طرح ہوتی ہے ایک باپ نے وراست میں لی ہے ایک باپ نے خود بنائی ہے جو اس نے خود بنائی ہے وہ اگر کسی ایک کو بھی دے دے تو کوئی ہر یہ نہیں اس کی اپنی ہے ٹھیک ہے جو وراست میں لی ہے اس میں ایک حق بنتا ہے اگلے وراسا کا بھی اس میں وراست میں لی ہے اسے والسوں کو دینی چاہیے صحیح لیکن اگر نہ دے ایک کو دے دے تو دے سکتا ہے مناسب نہیں ہے گناہ ہوگا اس سے پھرطا ٹھیک ہے حضرت جگلہ سوال میں شامل کرتے ہیں نورین ہے یہ کہتی ہیں کہ سسران والے بہت سخت ہیں یتیم ہو دنیا سے ڈرتی ہوں ساس کہتی ہے کہ اگر تین ماہ کے اندر اندر تمہاری گودھ نہ بھری تو تمہارے شوہر کی دوسری شادی کروا دوں گی میں اپنے گھر والوں سے چوری یہ میسج کر رہی ہوں پلیس میرے لیے ایک تو خاص دعا کیجئے اور دوسرا میری رہنمائی کیجئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے بیٹا صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو اصل مسئیبت یہ ہے کہ ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے میں مسکین ہوں میں غریب ہوں میں یتیم ہوں لیکن اللہ کی ساتھ ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اللہ کی باغی جیسی ساس ہوتی ہے ویسی باغی باغ بھی ہوتی ہماری مسئیبت یہ ہے کم الکم اللہ سے تو بنا کر رکھو پھر شاید ساس سے بھی بن جائے صحیح بات مخلوق کو پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے بندوں کا کام نہیں ہے کہ وہ تین مہینے میں پیدا کر لیں یا ایک مہینے میں پیدا کر لیں یا ایک سال میں پیدا کر لیں جب جس کا وقت معین ہے اپنے وقت پر جس طرح اپنے وقت پر کوئی مر رہا ہے اسی طرح اپنے وقت پر کوئی پیدا کر لیں دوسری شادی کوئی دھمکی نہیں ہے بیٹا شادیاں اگر اسلام نے اس کا جواز دیا تو دوسری کار لیں ٹھیک ہے کیا افرق پڑتا ہے آپ نے اپنا نصیب کھانا ہے اس نے اپنا نصیب کھانا ہے دوسری بھی کر کے دیکھ لیں عورتوں کو یہ بیماری ہے کہ ہمیں تکلیف یہ نہیں سمجھ دی کہ جو دوسری شادی کرتا ہے وہ بھی ٹھانگا جاتا ہے یہ ایسی سادہ ہیں یہ ایسی سادہ ہیں کہ انہیں مرد کی تکلیف کا حساس ہی نہیں ہوتا تو مجھ سے کہو کر دوسری شادی صحیح صحیح اسے بھی پتا جائے گا جب دو ہوں گی بلکل ٹھیک ہے بی بی ایک ہی عمر قید ہوتی ہے تو دو ہو جائے تو پھر تو تماشا بن گا دبل عمر قید ہوگی صحیح اچھا کیا بجائے کہ خواتین اس کو تسلیم نہیں کرتی آنہ کے حکم میں یہاں آ کر بڑے صغیر میں نہیں کرتی اچھا ہمارے ساتھ افوانستان ہے وہاں کوئی دوسری شادی نہ کرے تو وہ عورتیں بھی معیوب سمجھتی ہیں کہ یہ ساری مصیبت میری حسار ہے کوئی اقاد اور بھی ہوتی کوئی کام میں ہاتھ بٹاتی کوئی اس کو کسی اور دھیان لگاتی صحیح 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 آپ عرب میں دیکھ لیں سارے لوگ تین تین چار چار شادیاں اور بیویاں خوش ہوتی ہیں اور یہ صرف یہاں کی بیویاں جائے ہیں وہ خوش نہیں ہیں یہاں ہندووں کے ساتھ ملنے سے نا ہندووں میں چونکہ یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے صحیح صحیح ہمیں ہندووں سے یہ رسومات آگئی ہیں بلکل ٹھیک بلکل صحیح مسلمانوں میں یہ نہیں ہے بلکل صحیح حضر جی وہی ہوا کہ ہمارے پریام کا وقت آپ نے اقتدام کو پہنچیا آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے پھنگ دیا راجرینہ مطرم اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پریام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمیں سوال اپنے سمس کیجئے سکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرما لیجئے 033-4955-021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں اپنا سوال تو علمشد.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کس اپیسوٹ میں اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں موضوع کے ادبار سے سرچ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کی حوالے سے اردو انگلیش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے اور حضرت جی کی بیانیاں تفاصیل جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پرگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کے پرگرام کا وقت آپ نے اختتاب کو پہنچا مناورتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی